نمسکار سواگت ہے آپ سوی کا آپ دیکھ رہے انڈیا نیوز گیارہ کی بات میں بات ہوگی اس خبر کی جس سے پورا دیش اس وقت جھلس رہا ہے یعنی کی تیل کی قیمت میں آگ لگی ہوئی ہے چاہے پیٹرول ہو یا پھر ڈیزل کی امتوں میں اضافہ روزانہ لگاتار جاری ہے آج کی بات کی جائے تو آج بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمت آج دس پیسے پرتی لیٹر بڑھی ہے وہیں دوسری طرف قیمتیں لگاتار بڑھتی جاری ہیں تیل کی قیمتوں میں لگاتار بڑھوتی پر دیش کیا کہہ رہا ہے اس پر الگ الگ شہروں سے ہمارے سمادتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ باقی شہروں میں تیل کی قیمتیں کیا ہیں تو سب سے پہلے دلی کی بات کر لی جائے پیٹرول اسی روپے پچاس پیسے پرتی لیٹر ہو چکا ہے وہیں دلی میں ڈیزل کی قیمت بہتر روپے اکسٹھ پیسے ہو چکی ہے یہ دیش کی راجدانی دلی کا حال ہے وہیں اس کے علاوہ باقی شہروں پر اگر ہم نظر ڈالیں چاہے ممبئے جو کی آرثک راجدانی ہے وہاں پیٹرول کی قیمت ستاسی روپے نواسی پیسے پرتی لیٹر ہو چکی ہے اور ڈیزل کی قیمت ستھتر روپے نو پیسے پرتی لیٹر تک جا پہنچی ہے یہ اضافہ لگاتار روزانہ ہو رہا ہے یہ دلی اور ممبئے کا حال ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھنوں کی بات کی جائے تو لکھنوں میں پیٹرول کی قیمت اسی روپے چالیس پیسے پرتی لیٹر ہو چکی ہے یہ آج کی قیمت ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈیزل میں بہتر روپے بہتر پیسے پرتی لیٹر کالکتہ میں تیراسی روپے انتالیس پیسے پرتی لیٹر قیمت پیسے پرتی لیٹر ہو چکی ہے اس کے ساتھ جائے پور میں پیٹرول کی قیمت ہو چکی ہے تیراسی روپے چوہون پیسے پرتی لیٹر اور وہیں دیزل کی قیمت ستھتہ روپے تیس تالیس پرتی لیٹر آپ کو ہم سنواتے ہیں لوگوں کا ان بڑتی قیمتوں پر کیا کہنا ہے کیسے ان کی جیب ڈیلی ہو رہی ہے سرکار کو ملک کنٹرول کرنا چاہیے پرائز بہت مہنگا ہو گیا ہے ریٹ اور کنٹرول ہو رہنا چاہیے گورنمنٹ کی کچھ پولیسیز ایسی رہنی چاہیے کہ اس کا پرائز مینٹین ایک لیول تکی ہو عام آدمی پر اتنا زیادہ فرق نہ پڑے پیٹرول ڈیجل ڈیلی اتنے بڑھ رہے ہیں عام جنتہ بلکل ایک دم پرسان ہو گئی سرکار کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے ڈیجل پیٹرول کے جو ریٹ ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں اس سے مہنگا ہی ہر چیز بڑھتے جا رہے ہیں ڈیجل کا بھاو روز بڑھ رہا ہے پیٹرول کا بھاو بڑھ رہا ہے روز اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت بڑی تکلیف ہے دو مہینے میں ڈیجل کا دام تین بار بڑھا پیٹرول کا دام تین بار بڑھا ہمارے سینجی کا دام بڑھ گیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے دکتے تو بہت ہو دی کیونکہ گاڑی کو اتنا مائلیج بھی نہیں ہو پیٹرول بھی سو کے آس پاس آگے آئے گا چھہتہ روپے سے سٹارڈنگ ہوئی تھی آج چھہاشی روپے آگے 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 آگا کل تک یہ بھی پچھہاسی روپے تھا آج چھہاشی روپے تھا دکتہ تو بہت آ رہی ہے مائلیج بھی پرابلم آ رہی ہے مینٹیننس میں بھی دکتہ آ رہی ہے جو گاڑی پہلے دیڑ کا پیٹرول لیے دیتے آج دھائی کا لیے دیتے کام کرنا چاہیے اس بارے میں کی پولیسیز کو اپ ڈیٹ کر کے تھوڑا جو آم ناگری کو پڑ بھار آ رہا ہے اس کو کام کرنے کی کوشش کریں مہنگا پیٹرول ہوگا ہے سواری کسٹومر پیسے دینے کو تیار نہیں ہے کسٹومر تو بولتا بھی اتتے لگیں گے آمدانی نہیں بچی کھرچے زیادہ بڑھتے جا رہا ہے ہر چیز مہنگا ہوگا ہے سرینڈر مہنگا کر دیا سب کچھ مہنگا ہی اتتی بڑھتے جا رہی بہت دکت ہو رہی سب آج جو پیٹرول ہے وہ اسی کے پار ہو چکا ڈیزل بہتر کے پار ہو چکا رسوئی گیس کا سیلینڈر آٹھ سو روپے کے پار ہو چکا پر موڈی سرکار ہے کہ وہ ان کے کان پر جو رینگتی ہی نہیں سچائی یہ ہے کہ گرتا روپیا مہنگا تیل موڈی جی کے بھاشن فیل پیٹرولا ڈیزل کے دام بھی روپیا گر رہا ہے اور پیٹرولا ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں آپ کے پاس اس بارے میں کوئی سشٹی میں نہیں ہے سب لوگ ہتاش ہیں سرکار ہتاش ہیں سرکار کی لوگ جو تانہ شاہ روئیہ اپنا کر کے جو عام لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں اور جو مہنگائی جو چرم سیمہ پر جو پہنچ گئی ہے ڈیزل کا پیٹرول کا پرائز ہائک کو لے کر کے اور لگتار جو ہے مہنگائی جو ہے ان کے کابو میں نہیں آ رہی تو چاہے کانگریس ہو شف سینہ ہو آجڑی ہو لگتار سرکار پر حملہ بار ہو رہے ہیں تمام پارٹیاں لوگ بھی ایک طرف پریشان ہیں چنڈگر کام بھوک کر لیتے ہیں میرے سے ہوگی امیت اس وقت ہمارے ساتھ مہا سے لائک جڑ چکے ہیں امیت ذرا چنڈگر کا آل بتائیے لگتار پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمت سے لوگ کتنا پریشان ہیں دیکھیں کافی زیادہ پریشانی کیونکہ سب سے بڑا وعدہ جو اس سرکار نے کیا تھا کہ یہ بھاچپا سرکار آئے گی اور مہنگائی پر مار کرے گی لیکن اب عام آدمی کی جیب پر مار کر رہی ہے ہمارے ساتھ ایک عام آدمی ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا آئی ارسو کمار پانڈے سر پانڈے جی جس طرح سے پٹرول کتام بڑھ رہے ہیں پوری مارکٹ پر یہ اثر ہوتا ہے کیا ریاکشن ہے آپ کا سر ایسا نہیں ہونا چاہیے پہلے میرے کو کچھ ویڈیو پہلے یاد ہے کانگریس ٹائم میں جو من موہن جی تھے اور اس ٹائم موڈی جی کا ویڈیو یاد ہے جب نیو ٹائم گرمنٹ ان کا بنا تھا تو اس ٹائم بڑھ رہے تھے ہمارے قسمت سے مطبع پٹرول ڈیجل کا ڈاؤن ہو رہا ہے اور وہیں سیم ہو گیا یہ کس کے قسمت سے جو اتنا ہائی ہو رہا ہے اور عام پبلک پہ بہت اس کا اثر پڑ رہا ہے سر اس کا یہ نہیں ہونا کچھ کنٹرول ان کو کرنا چاہیے جس طرح کے بعد سرکار نے کہتے ہیں کہ مہنگائی پہ مار کریں گے گریب آدمی کی سرکار ہے اور یہ سرکار جو ہے جس طرح کانگریس کی نیتی تھی اس سے جو اُلٹ چلے گی لوگوں کے ہیٹ میں کام کرے گی کیا لگ رہا ہے آپ کو نہیں سر ایسا کچھ پھلنے ہی ہو رہا ہے عام پبلک پہ تو اس کا بہت یہ اثر پڑ رہا ہے مہنگائی کا عام آپ پبلک کو دیکھئے کوئی ہے مطلب راسن کا یا ادھر کچھ بھی آپ دیکھئے تو اس کا بہت پیٹرول ڈیجل اسی سے سب کچھ ہے پیٹرول کا ریٹ بڑھے گا اس سے ہر چیز پہ کرایا ہوگا یا سبجی ہے کوئی بھی راسن کا آل ایٹم کوئی آپ لوگ تو اس پہ اثر پڑے گا اس پہ یہ گھر ملک ہے جو مطلب ادھر پرسن کے لیے اچھے ہیں وہ دیوپتی ہے ہائی لیول کے ہے بٹ یہ لوگ کٹیگری کا ہے جو بھی ہے ان پہ یہ اس کا تو مدھتا جو میڈیوکر فیملی ہے جو لوگ کٹیگری ہے ان کو کافی اثر پڑ رہا ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس طرح میں چھاسی روپے کے قریب جو ہے وہ ریٹ یہاں ہو چکا ہے اور اگر ہم بات کریں ساتھی ایک بارڈر ایریا کی وہاں پر چھاسی کے قریب جو ہے وہ تیل پہنچ چکا ہے یہ پنجاب میں چھت رہا تھا بلکل سٹا ہوا ہے چندگڑ سے اور یہاں پر چھاسی روپے جو ہے وہ تیل پہنچ چکا ہے جی بلکل ذرا سمجھے چھاسی روپے پرتی لیٹر اگر آپ کو پیٹرول کی قیمت دینی پڑے تو آپ کی جیب میں بچے گا کیا ہمارے ساتھ موجود ہے کمار دو چیزیں ہیں ایک تو کل سے کانگریس ساندولن کرے گی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر اور دوسری طرف ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ فلال قیمتیں گھٹیں گی نہیں کوئی آثار نہیں ہے سرکار کیسے ٹاکل کرے گی سب پچھ دیکھیں پونڈی میں اس میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں جب یہ سال شروع ہوا تھا تو دلی کی اگر بات کریں تو پیٹرول کی قیمت انتر روپے ستر پیسے تھی جو کی اب اسی روپے پار کر چکی ہے اگر ڈیزل کی بات کریں تو ڈیزل اس وقت جو ہے بہتر روپے کے پار کر چکا ہے جبکہ سال کے شروعات میں اس کی قیمت ساٹھ روپے کے قریب تھی تو کہیں نہ کہیں محض نو مہینے میں دس روپے سے زیادہ تک پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوتری ہونا ہے ایک بہت بڑی بات ہے خاص طور پر میڈل کلاس کے لیے اور جو لوگر میڈل کلاس ہے یا پھر جو کہیں گریب طبقہ ہے اس کے لیے ایک بڑی بات ہے کیونکہ روزانہ ٹوویلر پر سفر کرتا ہے اور ایسے میں اس کا خرچہ دگنا ہونا جبکہ تنخواہ میں کوئی وردی نہیں ہونی لگاتار مہنگائی بڑھنی یہ ایک بڑی بات ہے خاص طور پر ان ورگوں کے لیے اگر بات کریں راجنیتی کی تو کانگریس کے سمیت اور جو دوسری وپکشی پارٹیاں انہوں نے اس مددے پر بھارت بند کا اعلان کیا ہے حالانکہ پیٹرول و ڈیزل کے دام کم ہوں گے ایسی سمبابنہ نہیں لگ رہی لیکن ایک راجنیتی دلوں کو راجنیتی کرنے کا موقع ضرور ملا ہے لیکن چاہے وہ وپکشی پارٹیاں ہو چاہے وہ سرکار ہو دونوں کی طرف سے کوئی خاصی امید جو ہے ایک عام آدمی کو نہیں دکھ رہی ہے چیئے کیانے کی پولیٹیکس لیکن ضرور اس مددے پر ہو رہی ہے جو ہمیشہ سے پیٹرول اور ڈیزل کے نام پر ہوتی رہی ہے جب کانگریس سرکار میں تھی تو بی جے پی اسے لے کر راجنیتی کرتی تھی آج بی جے پی سرکار میں ہے تو کانگریس اسے لے کر راجنیتی کر رہی میں لوٹوں گے کمار آپ کے پاس امید کا ایک بار پھر سے ہم رکھ کر لیتے ہیں امید صاحب آپ کے پاس اگر اور کچھ لوگ ہے تو ان سے یہ بات کیجئے یہ جاننے کی کوشش کیجئے بھارت بند کل سے ہوگا تو ہوگا لیکن انہیں لگتا ہے کہ بھارت بند کے بعد کوئی ان کو راحت مل پائے گی وپکش کسی طرح کا دباب بنا پائے گی سرکار پر ہے سرکار کچھ قدم اٹھائے گی کہ پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہو جائے بھارت بند کل سے ہوگا وہ راجنیتک پارٹیوں کا ایک مددہ ہے وہ ضرور کریں لیکن عام آدمی کیسے روزانہ بند کر سکتا ہے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ہم موجود ہیں کیا نام ہے جی آپ کا جوگی در پیٹرول کے دام جس طرح سے بڑھ رہے ہیں ابھی چھاسی روپے چالیس پیسے آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں کیا کہنا ہے کیا ریاکشن ہے سرکار نے کیا بولا تھا اور کیا ہو رہا ہے ہمارے کو تو بہت ہو ہے ہمارے انکم بھی نہیں ہے انکم بھی نہیں ہے ہاں ریٹائر ہے نا تو کیا کرے آپ دیکھیں یہ ریٹائر ہے کیا مجبوری سے بول رہے ہیں شبط بھی نہیں نکل رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار نے بولا تھا کہ ریٹائر آدمی کے ساتھ ہو گئے عام آدمی کے ساتھ ہو گئے گریبی بیمار کریں گے لیکن اب تو جیبو بیمار ہو رہی ہے عام آدمی کی جیبو بیمار ہو رہی ہے کیا اگر کوئی بھی راجنی تک کے اتنا مجبور ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس سے پہلے عام آدمی کیا کرے گا وہ صرف یہی کہہ سکتا ہے کہ سرکار کچھ قدم لے لیکن عام آدمی مجبور بھی ہے کیونکہ پیٹرول تو بھرانا ہے ڈیزل بھرانا ہے گھر سے باہر نکلنا ہے گاڑی کا استعمال بھی ہونا ہے بیرال میں لوٹوں گے آپ کے پاس لکناؤں کا رکھ کر لیتے ہیں میرے سے ہوگی ورنیت اس وقت مہاں سے جڑ چکے ورنیت لکناؤں میں بھی 80 روپے کے پار پیٹرول پہنچ چکا ہے لوگوں کی جیب ڈیلی ہو رہی ہے لیکن لوگ پریشان کتنا ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا 78 روپے پہ تھا اب 80 روپے کو پار کر گیا ہے یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کی پیٹرول برانے آ رہے ہیں اور آج کے اگر بات کی جائے تو آج بھی یہاں پہ 18 پیسے جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے آئیے یہاں پہ کچھ دکت ہے ہم پھر سے ورنیت سے کنیک کریں گے اور میرے سے ہوگی کمار بھی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے امید بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے لیکن خبر اس وقت کے آج یہ ہے کہ تیل کے دام بے لگام ہو رہے ہیں یعنی کی لگتار پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھوٹری ہو رہی ہے آپ کی جیب ڈھیلی ہو رہی ہے وپکش تیار ہیں اندولن کرنے کے لیے بھارت بند کا اعلان کل سے وہ کر چکا ہے لیکن سرکار اسے لے کر کیا کرے گی اس پر ہر کسی کی نظر ہے